میں ریم جارخہ سے آیا ہوں جی آٹھ سال ہوگئے میرے اب شاہ باندھ ہوگئے اور سے دس بارہ کرائے تو کرچی سے تین چار کرائے یہاں پہ آیا پہلے دم پہ ناریاں لگیاں یہاں میں آتے ہیں ناریاں لگیاں سے مجھے یہاں سوئے یہ لوگ میرے پاس آتے ہیں اچھلا ابھی تھوڑی دیر میں بڑی تعداد میں ہوئے لوگ تھے جن کو دم اور دعا کا سلسلہ ختم ہوا ابھی لوگوں کی ملاقات کا سلسلہ جاری اور ساری ہے جن ایٹی کرٹی کو اولیے ہے آپ کا нрав لہے ہیں آپ سے تشریف لائے ہیں میں ریم جارخان سے آیا ہوں جی ریم جارخان سے آیا ہے ہوں جی ریم جارخان سے آیا ہے آپ کا آئیٹی ‒کارڈ ہے اچھا ریم خواہ را محمد عدیم آپ کا نام ہے آگر آپ ریم جارخان سے آیا ہے اچھا ما شااللہ ما شااللہ تو آپ خیرید سے ٹھیک ہے Тبھی ایک چھیک ہے پہلے دم پہ میں ٹھیک ہو گیا تھا آپ کو کیا تقریر تھی میرے پشاب باندھا ہو گیا تھا پھلبر آٹھ سال پھر آٹھ سال میں گھائی کیا بجا ہوا کیا گئی تھے کیا کام کیا کرتے تھے میں پیڑتا کام کرتا آ رانگ دا دھیوار سے کھرہے تھے اس دوران کو علاج کر رہا ہے کوئی پردے پردے گیا ہے جی ملک کراچی سے پریڈت کا ہے لہر سے پریڈت کا ہے میرے پریڈے کریں چار خان جی میں نے رہی پردے دس بار کرائے تو کراچی سے تھی یہاں پہ پہلے دم پہ میں ٹھیک ہو کہ یہاں سے گھر گئے تو میں چل گئے یہ میری کھالا ہے آپ ان کی کیا لگتی ہے میں اس کی صحیح کھالا ہوں سکھی کھالا ہے اس کی جو کنڈیشن تھی نا کہ ہم لوگ جب یہ لہور آیا تو میں نے اسی نہیں کہا کیونکہ میں نے آپ کو نیٹ پہ دیکھا تھا مجھے خوب تک ریف ہوتی تھی تو میں دوسرے گھر جا کے دم پرواتے میں نے آپ کو اللہ میں کیا لیٹ پہدا ہو جنا کہ وہ طرف سے اور جب میں کیا۔ میں نے کیا لیا دوسرے گو میں گھر گ گھر گ یہاں سے وہ سب سے ہے میiso میں سے ہوسکو اور میں دوسرے گ۔ میں نے پہلے کا ترمیانی کر reimしました اپ چی rhythm و unsی وبراہ کی دوسرے گستری آپ نے وہ چیئے بھی یقین ہوسکتے시죠 میں تو نہ دوبارے رپورٹے کروائی تو نہ کچھ ماشا آپ بلکہ ٹھیک ہے آپ دیکھیں نا میں پہلے اپنے خطام یہ کہہ رہا تھا بندہ کتنا دور ہے اور دم اسے کہاں سے ہوتا ہے لیکن شفا من جانب اللہ ہے بس ان کی دو ہی مشن ہے ایک تو تائدار ختم نموت کی بات کرنا اور دوسرا مخلوق خدا کی خدمت کرنا آپ یہ بھی آثرا لوگ ہیں یہ اب جب انہوں نے اس موزی مر سے جان چڑھائی ہوگی تو اللہ کے سامنے سر چکائے ہوگا باوزو ہو کر نماز پڑھی ہوگی اس سے بڑا اور کرم اور مہربانی کیا ہو سکتی ہے بس یہی پہ عام ہے فانوس بن کے جس کا حفاظت ہوا کرے کوئی شمہ بوئی نہیں سکتی جس سے روشن مرا خدا کرے یہ آنسو ہیں یہ لوگ میرے پاس آتے ہیں جن کے آنکوں میں آنسو رہتے ہیں یہ بیچارے ہیں یہ دنیا پر سے مایوس ہو کے آتے ہیں لیکن میرا رب فرماتا ہے اے میرے بندے میں تیری مہربان ماں سے ستر گناہ تو اسے پیار کرتا ہوں تو کبھی مایوس نہ ہوں گا اس کے رحمتوں کا اس کے کرم کا دروازہ بند نہیں ہوتا اب دیکھیں ان کی خالہ یہ رو رہی ہے تکلیف میں تھی کتنے عرصے سے اس لیے یاد رکھو ان لوگوں کے آنسوں کو زائر اب کبھی بھی نہیں کرے گا پہلے دم پہ میں ٹھیک ہوئے ہیں پہلے دم پہ آنکے ٹھیک ہوئے ہیں سرکار گئے کہ میں رو ہے ہوں رو کے میں گیا گا بلکو ٹھیک ہو گئے اُلٹیاں یہاں مجھے کچھ نہیں کوئی نظر نہیں آیا مجھے کہ وہ آشم چھتا ہمیں وہ کافی کچھ کوئی نکلا میرے اندر سے اب یہ رو رہی ہے یہ پریشان ہو رہے کل تاکہ ان کے آنکوں کے جو آنسوں تھے وہ غم گئے تھے آج خوشی کے بس یہی پیغام ہے تاجدار ختم نبوت زندہ بات